اسلام علیکم دوستو میرے نام سیدون ہے آپ میرے ڈیجیٹل چینلز دیکھ رہے ہیں ہوپ آپ کا سنڈے زبزز چل رہا ہوگا بڑا زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ ٹریڈر کے لیے بیسٹ ملک کونس ہے اور اگر نہیں بھی پوچھتے آپ اور ٹریڈنگ اپنے کریر میں ایک سرٹن جگہ پہ آپ پہنچ گئے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ یا اگلی آپ کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اچھا جس بھی لوکیشن پہ آپ رہ رہے ہیں اس لوکیشن پہ ٹریڈنگ کرنے والوں کے لیے پولیسیز کیا ہیں اور خاص طور پہ یہ چیز افیکٹ اور میٹر ان لوگوں کے لیے کرتی ہے کہ جو بڑی اماؤنٹس میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر تو آپ پچاس سو ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں تو کسی بھی آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ پاکستان میں ایون اگر بیٹھے ہیں اور چھوٹے جو آپ کے ای والیٹس ہیں آپ جیس کی ایزی پیسہ ان کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں یا پھر جو کچھ چھوٹا بروکر ہے جس کا لوکل ایجنٹ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اس سے آپ لوکل بینک ڈیپاؤنٹس بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ بڑی اماؤنٹس کے اندر آتے ہیں تو پھر بے شک اچھی ٹریڈنگ آپ کرتے ہو اور ٹریڈنگ آپ کو آتی ہے پھر یہ ایک area of concern آپ کا بن جاتا ہے جتنا آپ کا بڑا پیسہ آپ کی اکاؤنٹ کے اندر ہوگا یا جتنے بڑے پیسوں کی آمد و رفت آپ کے لوکل اکاؤنٹس کے اندر ہوگی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو سپسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے ٹریڈنگ ایسا کریئر لے کے چلنا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو کچھ ملکوں کا بتاؤں گا جن ملکوں میں ٹریڈرز کو بڑی فیسیلٹیز دی جاتی ہیں اب اس میں سب سے important چیز جو آپ نے یہاں پہ سمجھنی ہے وہ کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں مارکٹ میں ایک ہے how to play the game اور ایک ہے rules of the game اب how to play the game کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈنگ کرنی کیسے ہے یہ کام تو آپ لیتے پاکستان کے کسی پینڈے میں بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہو کہ ٹریڈنگ آپ نے کرنی کیسے ہے مثال کے طور پر technical analysis کیا ہوتا ہے fundamental analysis کیا ہے price action کیا ہے price chart کو آپ کیسے دیکھتے ہو مختلف trading terminals کے جو buttons ہیں ان کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے market order کیا ہوتا ہے limit order کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں how to play the game تو یہ چیز اس کے اوپر تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ سیکھنے کے لیے پاکستان چھوڑ کے آپ کو کوئی باہر کے ملک جا کے آپ کو سیکھنی پڑے گی even آپ نے باہر کے ملک میں بھی ٹریڈنگ سیکھنی ہے تو وہ بھی online آپ کی باہر کی community join کر لوگے تو وہاں کا کوئی course کر لوگے تو آپ سیکھ لوگے اصل چیز جو ہے جو اصل بات آتی ہے وہ rules of the game کے اندر آتی ہے کہ جیسے میں نے تھوڑی در پہلے کہا کہ جس location پہ آپ بیٹھے اس location کی banking policies کیا ہیں کیا local banks آپ کی broker سے deposits اور withdrawals کو support کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کیا کل کو اگر کوئی بڑی amount آپ کے local bank کے اندر transfer کی جاتی ہے کسی crypto exchange کی طرف سے یا broker کی طرف سے تو آپ کے bank کی طرف سے مسئلہ تو نہیں ہوگا جو کہ مسائل ہمیں پاکستان میں رہنے والوں کے لیے دیکھنے کو ملے ہیں recently کہ جہاں پہ even لوگوں کے accounts بھی freeze ہوئے ہیں تو یہ چیز اب اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ trading friendly ملک ہیں وہ دو چار ملکوں کے میں آپ کے نام بتا دیتا ہوں اور obviously اب یہاں بے ایک بندہ سوچے گا بیٹھ کے کیون بھائی ان ملکوں میں جانا اور ان ملکوں میں settle ہونے کے لیے اتنے زیادہ پیسے چاہیے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بھائی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر تو یہ topic آپ کے لیے ہے ہی نہیں because میں نے ویڈیو کے start میں بول دیا کہ یہ area of concern ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بڑا trade account ہے یعنی ان کے پاس کم از کم 20-30-40,000 dollars کا trade account ہے اور ان کے deposits اور withdrawals جو ہیں وہ لاکھوں روپے ہوتے ہیں weekly business پہ trade account بنا لے یہ ان لوگوں کے لیے basically یہ information ہے تو آپ کے پاس UAE ایک بہت ہی friendly ملک ہے traders کے لیے crypto traders کے لیے forex traders کے لیے بہت زیادہ trading activity وہاں پہ ہوتی ہے اور باقی جو ہمارے پاس western countries ہیں جیسے US ہے UK ہے European countries باز ہیں جہاں پہ بڑے زبدس طریقے سے تمام international brokers وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں اور ان میں آپ اپنا بڑے آرام سے account open کر کے اور local banking کو اپنے وہاں کی local banks کو اپنے international brokers کے ساتھ connect کر کے اپنے debit card credit card deposits withdrawals بڑے آرام سے بڑے smooth طریقے سے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کسی قسم کوئی روک ٹوک نہیں ہے اب یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے سب سے important چیز جو آپ نے understand کر نہیں ہے پاکستان کے اندر بھی trading crypto کے الاوہ stock market یا پھر commodity trading یہ legal ہے لیکن پاکستان میں انہوں نے اپنی ایک exchange بنائی ہے جس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہماری exchange سے پاکستانی روپیز کے اندر ہمارے registered brokers کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو آپ اپنی local banking کے ذریعے کیونکہ پاکستانی روپیز کے اندر کام ہو رہے تو آپ اپنے جو ہے وہ local پاکستانی bank کے اندر deposit withdrawals and brokers کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ issue سب سے بڑا یہاں آتا ہے کہ اس کی مثال میں ایک آپ کو استعمال کرنے کے لیے مونی کو استعمال کریں گے تو پھر ایک بندہ یہ پوچھے گا کہ اگر iphone آپ نے ban کیا ہے تو دے رہے ہیں تو international standards کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے جو کہ unfortunately ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا جس وجہ سے زیادہ تر لوگ international brokers کی طرف جاتے ہیں اور پھر اپنے local پاکستانی bank account اور international brokers کے دولار پانتھو ڈالر کے اندر اگر ہزار ڈالر تک آپ کام کرنا تو ٹھیک آپ کو دککت نہیں ہوگی کسی بھی international broker کے اور local پاکستانی cell phone کی مثال دی obviously everyone wants to own an iPhone تو کسی بھی طریقے سے وہ کہتے ہیں ہمیں iPhone مل جائے اسی طریقے سے trading community کے اندر لوگ prefer کرتے ہیں کہ ہم international broker کے اوپر account open کریں بجائے اس کے کہ local پاکستانی broker ہے وہاں پہ ایک کہلیں کہ بہت ہی low grade services کے ساتھ ہمیں اپنی trading activity کو لے کے چلنا پڑے تو international broker کے اوپر آپ پاکستان میں بیٹھ کے account open کر سکتے چھوٹی amount پہ کام کر رہے ہیں thousand dollars two thousand dollars even let's say in some cases وہ brokers جن کے agent پاکستان بیٹھے ہیں five thousand dollars سے بھی اوپر اکاؤنٹ سن کے ہیں لیکن کھٹکا آپ کو لگا رہتا ہے پاکستان میں جو agent بیٹھ ہے international broker کا بھاگ گیا تو ہم کیا کریں گے کیونکہ بھر بھر دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے میں نہیں ہوگی کسی ملک ٹرائیول کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی فیملی لے جانے میں بھی بھر دنیا کے کسی international brokers mostly brokers کے outlets میں موجود ہے آپ اکاؤنٹ اوپن کریں باقاعدہ بڑے ضبد اس طریقے سے کوئی بینکنگ آپ کوئی issue نہیں ہوگا بڑے smooth طریقے سے آپ ٹرڈنگ ایکٹیوٹی چلتی رہ گیا ہے اگر آپ چھوٹا اکاؤنٹ ہے پاکستان میں ٹرین کر سکتے یں بچاتے ہوئے آپ سے بات کر لوں خیال رکھیں اپنا مجھے اجازت دیں اللہ فیس